موسیقی رکرتی انٹرنیشنل نیوز کا اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں وست مدتی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے ایوان بالا اور ایوان زیری میں کس کا راج ہوگا اور فیصلہ آج ہو جائے گا ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشیستوں اور سینٹ کی ایک تہائی یعنی 35 نشیستوں کے لیے امریکی شہری حقی رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں ریپبلکن پارٹی کی معمولی بردری بائیڈن انتظامیہ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور سینٹ کی 35 نشیستوں پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آمنے سامنے ہیں سینٹ میں خالی ہونے والی 35 نشیستوں میں سے 21 ریپبلکنز کے پاس ہیں جبکہ 14 نشیستوں پر ڈیموکریٹس اپنی سیٹ کا دفاع کریں گے اسلامی ملک مصر میں کارپ 27 محولیاتی کانفرنس کا آغاز ہو گیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کارپ کے صدر نے کہا کہ محولیاتی علودگی سے متاثرہ غریب ملکوں کو معافضے کی ادائیگی ایجنڈے میں شامل نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرہ ممالکی فنڈنگ پر گفتگو ہو گی معافضے کی ادائیگی کو لازمی قرار نہ بھی دیں تو خصوصی فنڈ قائم کیا جا سکتا ہے کارپ 27 کے صدر نے مزید کہا کہ اس ایجنڈے کی شمولیت سے متاثرہ ممالک کے ساتھ یکچہتی کا اظہار ہوتا ہے گزشتہ سال گلاسکو کے اجلاس میں امیر ممالک نے ایسی ہی ایک قرارداب کو روپ دیا تھا پاکستان محولیاتی علودگی میں حصہ دار نہ ہونے کے باوجود شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے سعودی عرقی فیزائیہ کا فائٹر تیارہ F-15S گر کر تباہ ہو گیا سعودی وزارت دفاع کے درجمان نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ تیارہ ٹریننگ مشن کے دوران تقنیقی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ہے ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تیارے کی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید بتایا کہ تیارے میں سوار دونوں اہلکار تیارہ گرنے سے پہلے نکل گئے تھے ترجمان سعودی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ F-15S تیارہ گرنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹری تشکیل دے دی گئی ہے